مران خان بس کرتے تھوڑا کھالے یار گورمنٹ صرف اپنا رنڈی رونا رو رہی ہے عوام کا نہیں رو رہی طرف سے تو ہمارا اگلا وریزادن بناول بھٹو ہونا چاہیے جو 35-40 سال سے اکمرانی کر رہے ہیں جو چور ہیں لٹے رہے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ صحیح ہیں اور وہ پوچھتے ہیں جی 4 سال میں اس نے کیا کیا ہے تو کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ انہوں نے 35 سال میں کیا کیا ہے ملتان اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظفر علی جیسے کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ انہوں نے اپنا صیفہ دے دیا عمران خان صاحب نے اور نیا وزیر اعلیٰ بنایا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری عوام موجود ہے ان کے ریویوز لیتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پانچ ہزار کرسی انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ میکسیمم اگر آپ تعداد دیکھیں تو اٹھائیس ہزار تعداد تھی اس سے بڑھ کے تعداد نہیں تھی دینی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے لحاظ سے بھی ہمارے لحاظ سے سب سے بہترین لیڈر ہیں جو پینتیس چالیس سال سے مرانی کر رہے ہیں جو چور ہیں لٹے رہے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ صحیح ہیں اور وہ پوچھتے ہیں چار سال میں اس نے کیا کیا ہے تو کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ انہوں نے پینتیس سال میں کیا کیا ہے جی ہمارے طرف سے ہمارا وزیراعظم بناول بھٹو ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان کا پیسہ بھی دیکھ بھی بے نظیر کا پیسہ قریب عوام کھا رہی ہے ہم بھی کھا رہے ہیں ہم قریب لوگ ہیں اور وہ قریبوں کا ساتھ دیتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں اگلا وزیراعظم ہمارا ووٹ بھی انہی کوئی ہے جی سر آپ بتائیں کہ ہمارا اگلا وزیراعظم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں بجن ایسا ہے کہ اگلا وزیراعظم تو لگتا ہے کہ شباز شریف ہے ٹھیک ہے مگر عمران خان خود بیسک بندہ ٹھیک ہے مگر وہ جو اس کے حکمران ہے اس نے غریب عوام کو ایسے نچوڑ کے تباہ کر دیا جو آپ کے سامنے ہیں مزدور آٹھ سور پہ لے رہا ہے گھی ساڑھے چار سور پہ کلو ہے وہ کہا جائے چوری کرے وارداد کرے اپنے آپ کو مارے بچوں کو قتل کرے آپ پنجاب میں دیکھ لو کتنے قتل ہو رہے ہیں لیکن عمران خان کی نیکسٹ حکومت ہمیں نہیں نظر آرہی کہ اگلے الیکشن میں عمران خان جیتے گا عمام مہنگائی کے تلے دب چکی ہے عمام بلکل لاچار ہو چکی ہے غریب نیچے جا رہا ہے جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے جو لوگ کاروباری حضرات تھے وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں پینتیس سال ہوگی انہوں نے حکومت کرتے کرتے اور انہوں نے لون کے کھایا ملکو تو چار سال میں انہوں کا گاند صاف نہیں ہو سکتا اس کے لئے بھی کامز کا پینتیس نہیں تو دس پندرہ سال ضرورت ہے ان کا کچھنا صاف کرنے کے لئے اور جو پیچھلی حکومتوں نے جتنے بھی کرزے لیے ہیں اس کو واپسی بھرنے کے لئے ہمیں مہنگائی کرنا پڑے گی تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کی بات نہیں ہے مہنگائی دیکھیں میری بات اگر میاں صاحب بھی یہ ساری ہیں کمران ہیں سب کھاتے ہیں گھنٹے میں کرتے تھے اس نے دھائی گھنٹے میں کروا دیا سٹوڈنٹ کو اس نے لیپ ٹوپ دیا مزور کو اس نے روزگار دیا رکشہ دیا لوڈر گاڑی دیا اب گورنمنٹ اگر کہاں سے کرے کرزہ اٹھائے گی ہمارے تنہیں وسائل ہیں پاکستان کے تو عمران خان نے کیا کیا اپنی حکومت تین سال ہو گئے ہیں کچھ بھی دخوادیں میری فٹ کر کے کہ عمران خان کو چاہیے اپنی جو اس کی گیدرنگ ہے جو اس کے عمران ہیں ان کو سیٹ کریں چاہے سیٹے ادھر کی ادھر کر دیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کے سامنے ہی ہیں جو سٹاکیا بندہ تھا وہ بہت اوپر چل گیا ہے جو غریب تھا آپ مزدور کی مزدوری لوگ کہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری آٹھ سو روپے بڑھ گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا تیل کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی ایک سو انتر روپے ہو چکی ہے کیا کریں کہاں جائیں اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے کچھ اپنے پروگرام بھی شروع کیا جیسے احساس پروگرام ہے چودہ چودہ ہزار عوام کو وہ دے رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ عوام کے لئے بینیفٹ نہیں ہے جو وہ ان کو کسٹوں پر پیسے دے رہے ہیں سر جو احساس پروگرام کے پیسے ہیں نا وہ ٹوٹلی عوام تک منتقل ہو ہی نہیں رہے جو بندہ لینے جاتا ہے پیسے وہاں سے وصول کرنے جاتا ہے سب سے پہلے تو جو وہاں پہ کلائنٹ بیٹھنے ہیں وہ ان سے پہلے ایک ایک ہزار پانچ پانچ ہزار پانچ پانچ ہزار تک لوگ وہاں سے وصول کر رہے ہیں تو وہ غریب تک تو جائی نہیں رہا سفارشات کا سلسلہ جاری ہے بھائی جان کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہو رہا حکومت کی نا اہلی سب کے سامنے ہیں یہ حکومت یہاں پہ نہیں چلے گی اور سب سے جو بہترین کام ہے جو پساندہ ہے اس بندے کا کہ متحدہ ہندوستان سے کوشش کرنے لگے ہمارے علماء کرام اسلام و فوبیہ پر ریزولوشن پاس کروانے کے لیے جو کہ اس بندے نے جا کر یو این او میں بولا ہے اور وہاں سے ریزولوشن پاس کروائی ہے کہ اگر دین اسلام کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا مجرم ہے جس طرح باقی دین کے خلاف کرنے والا باور کرائے بریف کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں لہذا اس سے نقص امن کا خطشہ ہے اس وجہ سے امن صورتحال خراب ہو سکتے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا دین اسلام کے خلاف کوئی گستاخانہ بات نہ کی جائے ورنہ آئے روز حاکش آئے ہو جاتے تھے آئے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی واحد یہ ہمارا جو لیڈر ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان گئے نہیں یا پی ٹی آئی کا